ہم شیخ پورا سے آئے اوربٹ گرل سکول پیر باغ میں تھا ہم نے بچوں کو ایڈمیشن کیا تھا تین سال پہلے لیکن اب سکول سب خود رہے خوشی خوشی سے بچے سکول جائیں گے لیکن بعد قسمتی سے ہمارا جو سکول کا اونر ہے اس نے اس کو مریج کیا ہے ایک ڈیپنڈ سکول کے ساتھ جو بلکل بند بیٹھا پڑا ہے پچھلے کئی سالوں سے جو کہ پورا کشمیر جانتا ہے ایمیٹی ہے اس کا نام جو کو ایڈیوکیشن سکول ہے اس نے اس کو مریج کیا ہم کنسرل اتارٹی سے گزارش کرتے ہیں چیف ایڈیوکیشن آفیسر صاحب سے ڈیریکٹر صاحب سے اور ہمارے ایل جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے پیوچر کے ساتھ انصاف کریں ہمیں سکول دے دیں ہم اب اس آرڈ سیشن میں بچیوں کو کہاں لیں گے کس سکول میں لیں گے ہم روڈ پہ نہیں آنا چاہتے ہیں ہم پروٹسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہمارے ادارے صحیح ہوتے ہیں ہمارے ایڈیوکیشن کے ادارے یہ بیمار ہے اس لئے ہمیں مجبوراں آکے پریس کے سامنے بولنا پڑتا ہے پروٹسٹ کرنا پڑتا ہے ہم ایل جی صاحب سے مہدوانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ساتھ انصاف کریں سر ہم ہائیدرپورہ شائے ہیں جو ہماری میری بچی ہے جو آرڈ گرل سکول میں پڑتی ہے اور دوسری بچے دو بچیاں ہماری وہاں پڑتی ہے اور ہم بہت سکیور تھے کہ ہماری جو بچیاں وہ ٹھیک ماحول میں ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھا ہم بہت خوش تھے کہ سکول کھلنے والے ہیں بچیاں بھی بہت خوش تھے لیکن ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے جو سکول ہے وہ شپٹ کیا ہے یہاں سے مورش کیا ہے شپٹ نہیں کیا ہے انہوں نے مورش کیا ہے ایمیٹی سکول کے ساتھ جو ہمیں منظور نہیں ہے کیونکہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ ہماری بچوں کے لئے سکیور نہیں ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں جو ہمارا سکول ہے ہائیدر پورا تاکھی جہاں بھی اس لوکلٹی میں ان کو جہاں بھی جگہ ملے وہاں پہ یہ شپٹ کرے ہمیں ایمیٹی سکول منظور نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری بیٹیوں کے لئے اس زمین میں ہمیں سکول ایتھارٹی سے بات کی ہاں ہم نے کی وہ مطلب انہوں نے کوئی جب انہوں نے یہ بات نہیں بتائے کہ ہم سکول مورش کرے یا ہم سکول شپٹ کرے اب یہ کیا بتائیں گے وہ بس ٹالما ٹول کر کے ہمیں یہاں وہاں گھما رہے ہیں ہماری ڈیمارڈ یہ ہے کہ ہمیں یا تو آربیٹ گرلو سکول واپس چاہیے یا اگر مطلب آربیٹ گرلوز نہیں ہے تو ہم جہاں کہیں گے وہاں میں دوسرا ہمیں ایڈمیشن فیس واپس چاہیے کیونکہ ہم نے جو ایڈمیشن فیس بڑا ہے یہ سکول ایٹھ تک ہے تو ہم نے وہاں تک یہ فیس یہ بچے یہ ایڈمیشن فیس وہاں تک بڑا دیسمبر تک اور ہم نے یہ فیس بھی بڑا ہے فیس بھی کلیر کیا ہے جو فیس ہم نے کلیر کیا وہ بھی ہمیں واپس ہے اگر ان کو مرش کرنا ہی تھا ان کو یہ پہلی ہی پڑت ہے کیونکہ ان کو بزنس چلانا ہے یہ ان بچوں کے ساتھ ان کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ نیا مطلب یہ ان کو بیچ رہے ہیں دوسری سکول میں یہ تو کہہ رہے آج تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں آج ہر کسی جگہ مطلب ہندوستان میں بیٹی بچا بیٹی پڑاو کا نعرہ لگتا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیٹی بچا بیٹی پڑاو